بیٹھیوں کو آخر ایک دن بابل کا گھونسلہ چھوڑنا پڑتا ہے میری ماں مجھے گھر بسانا سکھایا کرتی تھی کھانا بنانا سکھایا سبر کرنا سکھایا ماں بہت سمجھاتی تھی ہم دونوں بہنوں کو کبھی کبھی ماں مجھے سمجھاتے ہوئے رونے لگتی تھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے پوچھنے پہ کہتی میری بچیوں پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھانے ہیں تم نہیں اللہ نے کیسے نصیب لکھے ہیں تمہاری ماں اداس ہو جاتی تھی میں تھوڑی سی موٹی تھی اکثر بھائی کہا کرتے تھے امی اس کو کہو کھانا کھم کھایا کرے دیکھو کتنی موٹی ہو گئی ہے ماں اداسی میں کہتی ہو جائے گی جب یہاں سے جائے گی میں نے سوچ لیا تھا اپنے شوہر کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہ آنے دوں گی سب کو اپنا سمجھوں گی گھر بساؤں گی ایک دن ہمارے محلے کی ایک آنٹی آئی اس نے مجھے دیکھ لیا آنٹی نے اپنے بھتیجے کا رشتہ بھیج دیا لڑکا سیلون پہ کام کرتا تھا امی ابو نے لڑکا پسند کیا منگنی ہو گئی شادی چھے ماہ بات کی تھی وہ لڑکا مجھ سے بات کرنے لگا میں حافظہ تھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا یوں بات کرنا لیکن کچھ رسم دنیا بھی تھا انکار نہیں کر سکتی تھی وہ مجھ سے محبت کے کال قرار کرتا بڑی بڑی باتیں کرتا میں بہت خوش ہوتی تھی اس کی باتوں سے میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی اتنا اچھا ہمسفر ملا ہے چھے مہینے گزرے شادی ہو گئی شادی کے تین دن صرف تین دن اچھے گزرے تھے خدا جانے کیوں سب بدلنے لگے سب کے چہروں سے نکاب ہٹنے لگے ایک رات شہر گھر آیا میں نے پوچھا آج آپ لیٹ کیوں آگئے میرے شہر نے میرے موہ پر تھپڑ مار دیا گالی دے کر بولا تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی میں لیٹ آؤں یا جلدی وہ میری مرضی ہے ابھی شادی کو بیس دن گزرے تھے میں حیران تھی اس کے ایسے روئیے پر میں بہت روئی تھی لیکن یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ میاں بیوی میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں میری ایک نن تھی جو شادی شدہ تھی وہ ہر دوسرے دن آ جاتی دو بچے بھی تھے اس کے میرا سارا دن اس کی خدمت کرنے میں گزر جاتا تھا میں موٹی تو بچپن سے تھی ساس اور نن تھی کہنے لگی کھا کھا کر کتنا موٹا ہونا ہے تم نے تھوڑا کم کھایا کرو میرے بیٹے کو موٹی لڑکیاں پسند نہیں ہیں بس پھر میری روٹی پہ بابندی لگا دی گئی سوچائے کا ایک کپ دیا جاتا چائے مجھے بلکل بھی پسند نہ تھی لیکن وجبوری میں پینی پڑتی دوپہر میں کھانا نہیں دیتے تھے رات کو صرف ایک روٹی مجھے بہت بھوک لگتی بہت زیادہ ساس اور نن کھانا فریج میں رکھ کر لوک لگا دیتے میں بھوک سے تڑپتی رہتی لیکن مجھے کھانا نہ دیتے امی کے وہ الفاظ یاد آتے تو دل پھٹ جاتا جب کہا کرتی تھی میری بچیوں پتہ نہیں کیا کیا دکھ دیکھنے ہیں تم نے پتہ نہیں اللہ تعالی نے نصیب میں کیا لکھا ہے میں نے شوہر کو بتایا مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا مجھے کھانا دو بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی تھی اس نے مجھے کہا دیکھو تم پہلے ہی اتنی موٹی ہو پہلے اپنا وزن کم کرو بس یہی کھانا ملے گا رہنا ہے تو رہو ورنہ جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر میں چپ ہو گئی میں نے بہانا چاہتی تھی گھر بسانا چاہتی تھی میں نے خود کو بھوکا رکھنا شروع کیا میری نند ہر دوسرے دن آ جاتی اور اپنے سارے کپڑے لے آتی اور مجھے کہتی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جلدی سے تم یہ سارے کپڑے واش کر دو ایک دو مرتبہ تو میں سمجھی اس کی طبیعت خراب ہے مگر چند دن گزرے تھے کہ وہ تو روزانہ آ جاتی اور مجھے کہتی یہ لو ہانڈی کا سامان اور مجھے ہانڈی بھی بنا دو میری نند کا گھر اور ہمارا گھر اتفاق سے ایک ہی گلی میں تھا بس چند گھروں کا فاصلہ تھا میں پہلے اس کی ہانڈی بناتی پھر اپنے گھر کی ہانڈی بناتی انہیں واپزادی سارا دن چار پائی پر بیٹھی رہتی اور اس کے دونوں بچے بھی مجھے سنبھالنے پڑتے میں سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی کبھی کبھار امی سے فون پر بات کرتی تو ان کو بتاتی میں خوش ہوں تین ماہ ایسے ہی گزر گئے اب مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا تھا ایک رات میں نے اپنے شوہر کو سب بتایا کہ تمہاری بہن نے تو مجھے نوکرانی بنا لیا ہے اپنے گھر کی بات تو ٹھیک ہے مگر مجھ سے تمہاری بہن اپنے گھر کے سارے کپڑے دھلواتی ہے ہانڈی پکواتی ہے عورت اور بچوں کے پیمپرز تک مجھ سے چینج کرواتی ہے اور خود سارا دن آرام کرتی ہے میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا اگر تم نے یہاں رہنا آئے تو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا میں اپنی بہن کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا میں رو رو کر چپ ہو گئی مگر اس ظالم کو مجھ پر رحم نہ آیا ایک تو مجھے کھانا کم دیا جاتا تھا دوسرا مجھ سے بہت کام لیا جاتا تھا میں اس گھر میں نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی ایک روز مجھے تیز بخار تھا مجھ سے ہانڈی بناتے ہوئے تھوڑا جل گئی بس پھر تو قیامت آن پڑی میری نن نے مجھے خوب باتیں سنائیں جلدی سے اپنے بھائی کو کام سے بلوا لیا اور کہا تمہاری بیوی کی وجہ سے آج میں بھی عزتی ہوئی ہانڈی جلانے پر میری ساس نے مجھے گالی دی ہے میرے شوہر نے ڈنڈے سے مجھے بہت مارا میں رو رو کر چلاتی رہی مگر اس کو رحم نہ آیا نند کہنے لگی اس کو طلاق دو یہ میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہے ساس بھی کہنے لگی کہ یہ منحوس ہے اس کی وجہ سے میری بیٹی کو گالیاں سننا پڑی ہیں بہت مارا تھا مجھے میرے شوہر نے مگر میں نے اپنے ماں باپ کو نہ بتایا چپ کر کے سب سہتی رہی ایک دن محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی میں برطن واش کر رہی تھی میری حالت دیکھ کر وہ چیخ اٹھی مجھے کہنے لگی بیٹی تم کو کیا ہو گیا ہے میری حالت قابل رحم تھی شوہر لا پرواہ تھا اسے کوئی فکر نہ تھی اس عورت نے میرے ماں باپ سے کہا اپنی بیٹی کو بچا لو وہ لوگ مار دیں گے اسے میرے ماں باپ بھائی مجھے لینے آئے شوہر گھر پر نہ تھا امی نے مجھے دیکھا امی بے ہوش ہو گئی میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن گئے تھے ساس مجھے گالیاں دینے لگی تم نے اپنے ماں باپ کو بلوا لیا ہم نے اب تمہیں رکھنا ہی نہیں ہے اببو نے کہا چلو بیٹی میرے ساتھ چلو میں نے اببو سے کہا اببو آپ لوگ جائیں میں شوہر سے پوچھ کر آپ کو فان کروں گی اببو نے بہت کہا تم ہمارے ساتھ چلو امی نے بھی بہت سمجھایا لیکن میں نے کمرے میں خود کو بند کر لیا امی اببو بھائی سب واپس چلے گئے رات کو شوہر آیا ساس اور نن نے سب کچھ بتایا اس کا مینی نے اپنے گھر والوں کو بلوایا تھا ان کو پتہ نہیں کیا کیا بتایا ہمارے بارے میں مجھے اس دن بخار بھی تھا میرے شوہر نے مجھے گالیاں دی مجھے تھپڑ مارے کہنے لگا بس اب تم کو نہیں رکھنا میں نے مجھے طلاق دے دی میں نے اس کے پاؤں پکڑے اس کو اللہ کے واسطے دیے جو کر سکتی تھی میں نے کیا میں نے اسے کہا تو مجھے ایک وقت کا بھی کھانا نہ دینا بس مجھے طلاق نہ دو اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا مجھے تیز بخار تھا سردی بہت زیادہ تھی دھوند پڑی ہوئی تھی مجھے گھر سے باہر نکال دیا میری ساس نے میرے کانوں سے بالیاں اتار لیں میں سائی رات سردی میں پڑی رہی صبح محلے والوں نے میرے گھر فان کیا بھائی آ کر گھر لے آیا طلاق ہو چکی تھی میں نے گناہ بھی کچھ نہیں کیا تھا پھر بھی سزا ملی مجھے ایک ایسا معاشرہ ہے عورت کو تو باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے ان مردوں نے آتے ہیں کلمہ پڑھ کر قبول کر لیتے ہیں پھر جی بھر کر ظلم ڈھاتے ہیں میں کس سے پوچھوں میرا گناہ کیا ہے کس سے انصاف مانگو میں بہت روئی تھی جو بھی ہمارے گھر آتا وہ الٹا مجھے ہی باتیں سنا کر چلا جاتا کہ تم میں برداشت نہیں ہے تمہیں خاونت کی ہر بات ماننی چاہیے تھی میں رو رو کر کہتی میں ہر بات تو مانتی تھی مگر ظالم معاشرے کو مجھ پر رحم نہ آیا ایک سال ایسے ہی گزر گیا میں جب بھی خود کو آئینے میں دیکھتی تو مجھے لگتا میں جوانی میں ہی بوڑی ہو گئی ہوں میرے ماں باپ میری وجہ سے بیمار رہنے لگے تھے پھر میرے لئے ایک رشتہ آیا چالیس سال عمر تھی چالیس سال عمر تھی اس کی پہلی بیگم گیس والا چولہ پھٹنے سے جل کر فوت ہو گئی تھی تین بچے تھے اس کے میرے ماں باپ نے اسے کوئی بات نہ چھپائی میری پہلی شادی کے بارے میں سب بتایا اس نے وعدہ کیا شادی کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھے گا کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا بس مجھے اس کے تین بچوں کو سینے سے لگانا ہوگا مختصر یہ کہ سب کی رضا مندی سے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا گیا آج میری شادی کو ایک سال گزر گیا ہے میرا دوسرا شوہر اجمل بہت اچھے ہیں میں ان کے تینوں بچوں کو سگی ماں سے بھی زیادہ پیار دیتی ہوں گھر میں کسی چیز کی کہویں نہیں ہے مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے مجھے کبھی گالی بھی دی ہو بس ایک خامی ہے ان میں وہ کام کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر رہتے ہیں وہ ایک ماہ بعد گھر آتے ہیں پھر دو دن بعد چلے جاتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کیا کام کرتے ہیں اور نہ ہی میں نے کبھی پوچھا ہے ان سے وہ مجھ سے اولاد بھی نہیں چاہتے کہتے ہیں بس یہی تین بچے بہت ہیں میرے ساس اتھر فوت ہو چکے ہیں میرے شوہر کے دو بڑے بھائی ہیں وہ بھی دوسرے شہر رہتے ہیں کبھی کبھی ہمارے گھر آتے ہیں ملنے میں بہت بور ہوتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جایا کرو یا انہیں اپنے پاس بولا لیا کرو آج میں اپنے ماں باپ کے گھر آئی ہوں میرے پہلے شوہر نے آج کسی کے ہاتھ پیغام بھیجوایا ہے مجھے کہ خدا کے لئے مجھے معاف کر دینا ان کو اپنے بہنوئی کے قتل کے جرب میں سزائے موت ہو چکی ہے پیغام دینے والے نے بتایا کہ میری طلاق کے بعد میری نند کے گھر بہت جھگڑے ہونے شروع ہو گیا میری نند کو کوئی کام نہیں آتا تھا ہانڈی بنانا نہ کپڑے دھونا اس بات پر روزانہ جھگڑا ہوتا ایک دن اس کے شوہر نے اسے بہت مارا وہ روتی وی گھر آئی تو میرے پہلے شوہر اپنی بہن کو روتا ہوا دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئے پھر وہی ڈنڈا اٹھایا جس سے مجھے مارتے تھے اور جا کر اپنے بہنوئی کا سر پھار دیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور میرا پہلا شوہر موقع پر ہی پکڑا گیا دس دن بعد انہیں سزائے موت ہے وہ کہتے ہیں خدا کے لئے مجھے معاف کر دو مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے نجانے مجھ سے اور کتنی لڑکیاں ہیں جس عذیت سے گزر رہی ہیں سب مردوں کو اتنا کہنا چاہتی ہوں تمہیں زندگی میں آنے والی کوئی لڑکی کوئی فلم سٹار کی طرح خوبصورت نہیں ہوگی نہ سمجھدار ہوگی تم سے اس کی سوچ نہیں ملتی ہوگی لیکن کیا تم مرد جب چاہے طلاق دے سکتے ہو جب چاہے تھپڑ مار سکتے ہو گالی دے سکتے ہو افسوس ان ماں باپ پر بھی جو صرف پیسہ دیکھ کر بیٹی کو کانٹوں میں پھینک دیتے ہیں اس معاشرے کو کیا کہنا میں تو برباد ہو کر بیٹھ گی نہ کوئی گناہ کیا نہ بازاروں میں جا کر ناچی نہ کوئی گناہ کیا